موسیقی 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 اور جو موجودہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی اس کے علاوہ وزیر داخلہ سابق وزیر داخلہ سابق وزیر خارجہ خارجہ آسیف صاحب اور جو اس وقت کے سابق وزیر داخلہ تھے چودی نسار صاحب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی اس انویسٹیگیشن میں مزید جو سیاستدان شامل تھے ان میں پرویز ملک پرویزرشید صاحب بھی شامل تھے اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب بھی شامل تھے اور اس وقت کے صوبائی وزیر قانون رانہ سناؤلا صاحب سے بھی اس جی آئی ٹی نے پوچھ کچھ کی ہے انویسٹیگیشن کی ہے بیس مارچ یعنی آج کے دن کوٹ لکپت جیل میں جی آئی ٹی چین گئی ہے اور لیٹس اس سانے مورل چاؤن کی انکواری اپ ڈیٹ میں شامل ہے کہ آج سابق وزیر آزم پاکستان جو کہ جب یہ سانیا ہوا تب وزیر آزم پاکستان تھے ان سے آج سوالات کیے گئے ناظرین چلی آئیے ہم سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو اس دن یعنی دوہزار چودہ کو جب یہ سانیا ہوا سترہ تاریخ کو اس گراؤن میں جہاں پر آج پکٹ کھیلی جا رہی ہے جو بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں وہ کیا منظر پیش کر رہی تھی یہ گراؤن ہم جانیں گے ہمارے چیف ریپورٹر ہیں مجاید شیخ صاحب اس دن اس گراؤن میں موجود تھے لائیو ریپورٹنگ کر رہے تھے اور مجاید شیخ صاحب سے بھی اس جی آئی ٹی ٹیم نے پوچھ کچھ کی ہے ان کے بیانات بھی موجودہ جی آئی ٹی ٹیم کے جو سوالات ہیں ان سے پوچھے گئے ہیں اور ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر کے اس جی آئی ٹی جو مواد اکھٹا کر رہی ہے اس میں شامل کیا گیا ہے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجاید شیخ صاحب اس دن کس طرح سے آپ یہاں پہ پہنچے کس طرح سے ڈیوٹی لگی آپ دیکھیں مدیہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو رات کے تقریباً گیارہ بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ مناجل قرآن کے باہر جو ادارہ مناجل قرآن ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے اور کوئی بیریئر جو ہے وہ ہٹانے کا معاملہ ہے تو اپنے جو ہے صحابتی فرائز سر انجام دینے کے لیے ہم لائیف سورس ٹی ایس انجی لے کر جب یہاں پر میں پہنچا تو یہاں پر ایس پی تارک عزیز سندو اس وقت کے جو ایس پی مارل ٹون تھے انسپیکٹر تھے ذو لفکار بٹ اور اس طرح کے دیگر کچھ پولیس اہلکار اور افسران چند تعداد تھی تھوڑی سی تعداد تھی وہ موجود تھے تو یہاں پہ ایک معاملہ ٹی ایم او کا تھا یعنی جب اب بلدیا کی حکومت ہے تب ٹی ایم او جو یہاں پہ کام کرتے تھے زلعی سطح پر لاہور کی سطح کے اوپر میں نے کبھی اپنی زندگی میں یا ہسٹری میں ہم پڑھتے ہی ہیں تاریخ بھی پڑھتے ہیں نہیں دیکھا کہ انکروشمنٹ کے آپریشن کے لیے جانے بھی جائیں تو ایسا کیا ہوا کہ انکروشمنٹ کا آپریشن تھا صرف اور صرف یہاں سے بیریر ہٹانے تھے اور یہاں سے بزرگوں کی خواتین کی جو حاملہ خواتین کی تھی ان کی لاشیں اٹھائی گئیں دیکھیں بلکل آپ نے درست کا اور پہلا سوال میرا خیال ہے جوائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم کا بھی یہی بنتا ہے کہ رات کے اس پہر میں جب بلکل تمام ادارے جو ہیں وہ چھوٹی کر چکے ہوتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت پولیس کے ذریعے اس آپریشن کو کیا گیا اور ٹی ایم او کی ٹیم تو ہمیں اس وقت بظاہر کوئی ایسی دکھائی نہیں دی اور کوئی اتنا بڑا آپریشن یا اتنا بڑا کوئی حکم بھی نہیں تھا کہ کسی بڑی عدالت نے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ پولیس کے ذمہ لگایا ہو کہ آج بیریر اتار کر ہی واپس جانا ہے لیکن یہ معمولی سی بات تھی میناج القرآن کے جو عملہ تھا اس نے جو ٹیم آئی تھی انکروشمنٹ کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے ان کو کیا جواز پیش کیا کہ ابھی ہم بیریر نہیں ہٹا سکتے ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور اگر یہ جواز پیش کیا گیا تھا تو کیا ان کے پاس جریجکشن تھی یا پھر معاملات ہینڈل کرنے کے لیے ان کا پلرہ بھاری تھا کوٹ جانے کے یا کوٹ سے رجوع کرنے کے لیے دیکھیں جو بیریر یہاں پہ لگائے گئے تھے وہ میناج القرآن کو کوڑ کی جانب سے ہی حکم دیا گیا ہوا تھا اور اس کے بقاعدہ جو پیپر ہیں ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی میناج القرآن کے جو یہاں پہ نمائندے تھے انہوں نے پولیس کو پیش کیے تھے لیکن پولیس جو ہے وہ اس بات پہ بزید تھی کہ انہوں نے اس تمام بیریرز کو اتارنا ہے لیکن اس میں ایک پولیس کی وہ پہلی گولی پہلی گولی کس کی جانب سے چلی کیونکہ تب یہ بھی بیانات دیے گئے تھے کہ جو گولیاں چلنے کا سلسلہ ہے مسجد کے اندر سے شروع ہوا تھا دیکھیں اگر پہلی گولی کا اگر آپ ذکر کریں تو گولی جن کو لگی اور وہ صرف ظاہر تو یہی ہوا اور آج تک یہی ثابت ہوتا ہے کہ میناج القرآن کے لوگوں کو ہی گولی لگی اگر اس طرف سے گولی چلتی یا میناج القرآن کے لوگ گولی چلاتے تو یقیناً کسی نہ کسی پولیس حیلکار کو یا کسی عام شہری کو وہ فائر لگتا اور اس کے لیے آج ان کا کیس بڑا کمزور ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ سے اور بھی مزید بھی سوال پوچھنا چاہتی ہوں ساتھ ساتھ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ہم بتا دیں چار سال بعد یہاں پر فرانگزک ٹیم آتی ہے جو کہ یہاں سے شواہد اکٹھی کرتی ہے وہ شواہد کے لیے نشانات یہاں پہ اگر میرا کیامرہ من آپ کو دکھا سکے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے یہاں پر 24-7 درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے اور یہاں پر مسجد کے اوپر ہی گولیاں چلا دی گئیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یادگار کے طور پر انہوں نے ابھی تک شیشہ تبدیل نہیں کیا اور اس کو یہاں پر ابھی تک بیسے ہی رکھا گیا ہے یہ گوشہ درود ہے گوشہ درود کے حوالے سے ہم مزید بھی تفصیلات لیتے ہیں گوشہ درود کیا ہوتا ہے مجاہی صاحب جہاں پر دو جہاں پر ہر وقت درود شریف کا ورد ہوتا ہو دیکھیں یہ گوشہ درود کے نام سے ایک مشہور جگہ ہے میں ناجل قرآن کی اور پوری دنیا میں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے بابرکت جگہ ہے جہاں پر ہر وقت درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے 24 آور جو ہے یہاں پر درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی فائر لگے ہم ہم اس کوشش کرتے ہیں کہ یہ دروازہ کھل جائے میں اندر بھی جاتی ہوں اور منازع بھی دکھاتی ہوں پہلے باہر کی جانب کے آپ کو منازع دکھائیں جس طرح سے میں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک یہ جو اپنی یاد داشت کے دور پر شیشہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کروایا ہے یہاں گولیاں لگیں اس کے علاوہ کیمرا من آپ کو دکھائیں گے کہ یہ مسجد ہے اور یہ پورا انسٹریٹیوٹ ہے منہاج القرآن انٹرناشنل اوپر لکھا بھی ہے اس کے علاوہ آپ گولیاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اچھا فرانزک ٹیم یہاں پر جب آئی ہے تو گولیاں اس کے اندر سے وہ لے کر گئے ہیں اس کے اندر چار سال تک گولیاں جو تھیں وہ پھنسی رہی تھی اور اب ان کو شواہید کے طور پر نکالا گیا ہے اور انویسٹریگیشن جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کے اندر جو تحقیقات کی جاری ہیں اس میں ان کی تفصیلات شامل کی گئی ہیں ناظرین تھوڑا سا اندر چلتے ہیں ہم جوتے یہاں پر اتار لیتے ہیں اور اندر بھی گولیوں کے خول ہیں اور گولیاں لگی ہیں وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ناظرین اندر ہم موجود ہیں اس بیلڈنگ کو گوشہ درود کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں قوکلی آپ کے ساتھ بیان کر دوں کہ ترکی میں جو ترکی کا شہر ہے پونیا وہاں پر مولانا روم کا جب مزار ہے اس کی یہ کوپی ہے اور تمام تر انٹیریئر وہیں سے منگبایا گیا ہے اور اس کی کوپی یہاں پر انسٹال کی گئی ہے اور یہاں پر پندرہ پندرہ دن کے لیے ایک ایک شخص اپنے آپ کو یہاں پر وقف کرتا ہے اور چوبیس گھنٹے پورا ہفتہ یعنی 24-7 یہاں پر درود پارک کا ورد کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی نہیں تھمتا اس وجہ سے اس بیلڈنگ کا نام اس امارت کا نام گوشہ درود رکھا گیا ہے اس دن جہاں پر یہاں پر فائرنگ ہوئی ہے باہر جو میں نے آپ کو ایک کھڑکی دکھائی تھی اور جہاں کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا یہ اندر اس کھڑکی کو کننیکٹ کرتا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گولی یہاں سے نکلی ہے اور یہاں پر جو درود پاک پڑ رہا تھا اس کے ہاتھ میں لگی ہے اور وہ پہلا زخمی تھا اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو انفرانزک ٹیم آئی تھی جس نے مارک کیا ہے یہاں پر یہ مارک کیا ہے یہاں پر بھی گولی لگی ہے اور مارک نمبر تھری ہے یہ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہاں پر مارک کر کے رکھا ہے تو مجاہی شیخ صاحب یہاں پر جو لوگ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں صرف اس لیے اچھا یہاں خربو اربو مرتبہ درود پاک جو ہے وہ پڑا جا چکا ہے اس کی مزید ڈیٹیل اوثینٹک ڈیٹیل میں آپ کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے وہ گولی کیسے چلا سکتے ہیں دیکھیں جو لوگ یہاں پہ تھے اور جو لوگ باہر بھی تھے ابھی تک نہ تو کسی دو سے تین مرتبہ جو ایڈ انویسٹیگیشن ٹیم جو تین مرتبہ بن چکی ہے کسی انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت نہیں ہوئی نہ کوئی حقائق اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ اندر کے یا باہر کے لوگوں نے یہاں سے گولی چلائی ہو اچھا یہ جو گولی ہے یہ بلکل کھڑکی کو چیرتی ہوئی یہاں پر آکے لگی ہے تو کیا سامنے کوئی اونچی امارت پر پولیس والا تھا جو کہ گولیاں برسار رہا تھا دیکھیں مدیہ جب یہ معاملہ ہوا تھا پولیس والے جوتوں سمیت یہاں پہ اندر داخل ہو گئے تھے اس وقت اور اندر آکے یہ فائر کیا گیا تھا یہ دیکھیں اگر آپ فائر کا زادیہ دیکھیں تو یہ انچائی سے نہیں لگا ہوا بلکل باہر سے لگایا اور جب یہاں پہ فائر کرتے ہوئے پولیس اہلکار اور افسران اندر داخل ہو گئے تھے تو یقیناً انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں سے مضامت نہ ہو لیکن یہاں سے مضامت تو ایسی نہیں ہوئی تھی اور وہ فائر کرتے ہوئے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ سرچ کیا گیا تھا اس گوشے کو سرچ کیا گیا تھا جہاں پہ درود پاک کے علاوہ کوئی چیز یہ آپ کو بھی یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی اور اس وقت بھی نہیں میں باہر کی جانب چلوں گی ہم آرے ساتھ کچھ زخمی بھی ہے جو کہ اپنی سٹوریز اپنی کہانیاں بیان کریں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورد کر رہے ہیں درود پاک کا اور ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے کیونکہ ان کی یہ جہدے مسلسل ہے عبادت کا سلسلہ ہے اس کو ترک نہیں کر سکتے ہم تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دوں کہ جو ترکی کے شہر کونیاں میں مولانا روم کا جو مزار ہے اس کی یہ کاپی ہے اور تمام تر انٹیریئر وہی سے منگوایا گیا آئیے باہر کی جانب ہم چلتے ہیں اور وہاں پہ کچھ زخمی بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیامرامین سے گزارش کروں گی کہ ذرا اس کی انٹیریئر آپ کو دکھا دیں کہ کس قسم کی عبادتگاہ ہے اور ایک گوشہ درود ہے آمنہ بطول ہمارے ساتھ ہیں جو کہ خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ نوراللہ صدیقی صاحب ہیں جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوشہ مدید کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ تو یہاں پر گولیاں چلانا یہ کیا تھا جی بدکشمتی ہے کہ ایک ایسی جگہ پر یہاں پر خون کے ہولی کھیلی گئی جہاں پر صرف اور صرف دوتے پاک پڑا جاتا ہے جہاں پر تعلیم تربیت اور انسان کی کردار سازی کے حوالے سے دن رات کام ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں منظرے عام پر آ چکی ہیں کہ کس طرح سے ایک سیاسی اور پلٹیکل موٹیویٹڈ اپریشن یہاں پر کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ ڈاکٹر تیرل گادری کو پاکستان آنے سے روکا جائے اور اس تحریک کو بلڈوز کیا جائے جو حکومت اپنے لیے جسے خطرہ محسوس کر رہی ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیٹ اس جسٹس ڈیلیٹ میرے ساتھ جو موجود ہیں خاتون اس وقت ان کو پاؤں پر گولی لگی ہے اور یہ چار سال سے سارے چار سال تک اس گولی کا حساب مانگ رہی ہے تو آپ کے پاس اس الفاظ کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ کے گولی بھی لگی اور آپ کو جس نے گولی ماری اس کا بھی پتہ نہیں ہے آپ نہیں ایسا تو نہیں ہے جس نے گولی مجھے ماری بقاعدہ بیان دی ہے میں دیکھا اسے کون تھا وہ ملک حسین تھا آپ کو ایسے چو تھا ایسے چو تھا کتنی دور سے گولی ماری تھی اس نے تقریباً پانچ فٹ کے فاصلے پر تھا اور بھی بہت سارے آپس میں پھر رہتے اور ان کے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا ہم ان دریندوں کو بھول نہیں سکتے پانچ فٹ کی پانچ فٹ کی ہاں جی وہ تو بہت کم فاصلہ ہوتا ہے تقریباً میں بتایا یعنی کہ دوسرے سڑک کے دوسرے پار تھے تقریباً آپ اس کو لگا لیں دس پندرہ فٹ کے پاس آچھا ٹھیک ہے تو جو انہوں نے دریندگی کا اس دن میں زہرہ کیا ہم اس کو ایک تو بھول نہیں سکتے جو انہوں نے بے حرمتی کی خواتین کے ڈوبر ٹھیک ہے انچے مار پیٹ کی تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ یہ ایسے چو ہے اس کا نام یہ ہے نہیں نہیں اس وقت تو نہیں پتا تھا لیکن ان کی ادھر نام لکھے ہوئے آپ نے دیکھ لیا نام دیکھ لی ہے اور ایک دوسرے کو ناموں سے پکا رہے تھے پھر بعد میں میڈیا نے بہت ان کو ہائلائٹ کی اور پھر پہشچانا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے مجھے کی شکل آپ کی آنکھوں میں بس گئی ہم تو ان کی شکلیں مرتے دم تک نہیں بھول سکتے جو انہوں نے اس دن درندگی کیا کرتے ہیں وہ وہ کیا کرتے ہیں پتا ہے آپ کو مجھے نہیں موجودہ ان کی ذمہ داری یا کچھ معاملات کا نہیں پتا جیل کے اندر ہیں باہر آپ کو معلوم جیل کے اندر تو نہیں ہے کم از کم ان کی کیونکہ میں پچھلے دنوں ہی اپ آئی آر ان کے حوالے سے کٹ پاک کے آئی ہوں تو انصاف تو ہم چار سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوئے اور ہم جو مظلوم ہیں وہ ہی بار بار جا رہے ہیں عدالتوں میں اور انصاف مانگ رہے ہیں اور انصاف کی کوئی امید نہیں نظر آرہی آپ کا اس دن کے بعد جس نے آپ کو گولی ماری تھی اس سے کبھی آمنہ سامنا ہوا عدالت میں کہیں نہیں عدالت میں نہیں کبھی سامنا سامنا پھر اس دن کے بعد کبھی نہیں دیکھا میڈیا میں بار بار ان کی شکلیں آتی ہیں تو ویسے فیس ٹو فیس ان کو دوبارہ آنے یہ آپ کی مدر ہے نہیں نہیں یہ میری کولیک ہے کولیک ہے یہ بھی اینی شاہد ہیں آپ بھی اینی شاہد ہیں یہ نیچے آئے گا بتائیے گا کہ اس دن کن مشکلات کا سامنا تھا آپ کو اس دن تو ایسی مشکلات تھی سمجھ لیجئے قیامت سگرہ کا سا سما تھا بلکل آنے ایک سپیکٹریل دی انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی ایک بھگ دڑ مچ گئی ہی در سے ہمارے جوان گر رہے ہیں بیٹیاں گر رہی ہیں اور پھر شیلنگ شیلنگ اتنی خوفناک تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پاس کھڑے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے کہ کیا ہے ہر طرف دھوان ہی دھوان تھا اور عجیب سی قیامت تھی کہ ہمیں خود ہم اتنے پریشان تھے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو صرف پہچان رہے تھے کہ ہمارا فلانسہ تھی کہا ہے فلانسہ تھی کہا ہے بھائی ہمیں سنبھا رہے تھے اور ہمیں بھائیوں کا دھیان تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں جنرولا صدیقی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ معصوم پر گولی چلانا آسان نہیں ہوتا کچھ تو کیا ہوگا آپ نے اگر کچھ کیا ہوتا تو اب تک سامنے نہ آ چکا ہوتا جن لوگوں کے خلاف ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس ثانیہ کے بعد چار سال سے زائد عرصہ تک اس ملک کے وزیراعظم تھے وزیراعالہ تھے تمام مشینری ان کے کنٹرول میں تھی تمام ایجنسیز ان کے کنٹرول میں اچھ تو لڑائی ہوئی ہوگی اس واقعے سے قبل آپ کی یا آپ کے سربراہ کی ان کے سربراہ سے اگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی لڑائی ہوئی ہوتی تو اب تک ریکارڈ پہ آ چکا اچھ بھی نہیں ہوا اور ایسے ہی آئے گولیاں چلا وہ آئے ہیں رات کو اور انہیں کہا جی ہماری طرف سے ایک ہی موقف تھا کہ آپ کس آثارٹی کے تیعت آئے ہیں اور وہ ہمیں آثارٹی دکھا دیں ہمارے بیریئر تو ہائی کورٹ کے حکم پر لگے ہیں آپ کس کے حکم پر آئے ہیں ہمیں دکھا دیں اور اپنا اپریشت کر لیں وہ کوئی کسی قسم کا آرڈر پریزنٹ نہیں کر سکے پھر آخر میں ہم انہوں نے کہا کہ اس وقت رات ہو رہی ہے اور اشتیال انگیزی پھیل رہی ہے آپ صبح آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں جس طریقے سے بھی اس کو مسئلہ حل کرنا ہے ہم پورو من طریقے سے کر لیں بیلڈنگز پہ بھی تھے وہ لوگ اوپر سے بھی گولیاں چلا رہے تھے انہوں نے پورا علاقہ گھیرا ہوا تھا انہوں نے اپنے سنائپرز وہ چھتوں پر بٹھائے ہوئے تھے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے وہ درجنوں تھانوں تھے آپ دہشتگرد تھے یہ تو وہ بتائیں نا یہ سوال ہمارا ریاست سے ہے آپ نے اندر سے کوئی گولی چلائی اگر چلی ہوتی تو وہ ریکارڈ پر ہوتی اچھا مجھائی شیخ صاحب شیر آیا شیر آیا سے لے کر تبدیلی آئی رہے دو حکومتیں اور سانیہ مرول ٹاؤن کا جو کیس ہے وہیں کا وہیں کیوں دیکھیں جو اب جی ایٹی بنی ہے اب اس تبدیلی کی حکومت میں بنی ہے اور اسے توکواد بھی ان کو بھی بہت ہے اور جن لوگوں کے پیارے بچھڑے جن لوگوں کو زخمی کیا گیا ان کو بھی امید اسی جی ایٹی سے ہے اگر وہ انصاف لکھتی ہے اور انصاف پر عمل درامت ہوتا ہے تو یقیناً ہوگا پہلے جو جی ایٹی مدیہ بنی تھی دو جی ایٹی جو بنی تھی اس میں بہت سارے اترازات تھے ڈاکٹر تاروکازی صاحب کے اترازات تھے اور جو سربراہ اس کے بنائے گئے تھے ان کو بعد میں بھی اور پہلے بھی نوازہ جاتا رہا اس دور میں تو اس ویہ سے اس طرح کی الزامات تھے لیکن اب ایک غیر جانب دار جی ایٹی بنی ہے اس کا مطالبہ جب اسلامباد میں تاروکازی صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے ایک غیر جانب دار جو جی ایٹی بنانے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس وقت کے جو وزیراعظم تھے انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی تھی ہم آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بھی سوال پوچھتا ہے کہ موجود دور اکومت میں پاکستان تحریکی انصاف جس کے نام میں ہی انصاف واضح ہے اور یہ تبدیلی کی جماعت ہے اس دور اکومت میں گزشتہ دور اکومت میں اس کیس کی تفتیش میں اور انٹیروگیشن میں کیا تبدیلی آپ نے دیکھی کیا فرق آپ نے دیکھا دیکھیں ابھی تک تو چونکہ حکومت کی جانب سے اس میں کوئی عمل درامت ہوا ہمیں نظر تو نہیں آتا یہ تو سیاسی کزن تھے یہ بلکل سیاسی کزن تھے ایک مطالبہ جو تھا عوامی تحریک کا وہ پرائیم میریسٹر صاحب نے منظور گیا تھا کہ اس سانے میں شامل جو پولیس افسران تھے انہیں او ایس ٹی کر دیا گیا عمران خان صاحب نے جو پرائیم میریسٹر ہیں انہوں نے یہ جو ہے فوری طور پر حکم دیا اور اس پر عمل درامت بھی ہوا لیکن جو پہلے حکمران تھے انہوں نے تھے انہیں اچھی سیٹوں پہ پہلے سے بہتر سیٹوں پہ عوضوں پر جو ہے وہ تائرات کیا مطلب بتا دیجئے ناثرین کو دیکھیں اس میں جو ڈاکٹر تارول کادری صاحب نے جن لوگوں کو یا وامی تحریک نے جن لوگوں کو نامزد کیا تھا ان میں رانا عبدالجبار تھے وہ سیر سپاٹے کرتے رہے اور باہر چھٹیوں پر ان کو نظر بند کیا کسی کو نظر بند نہیں کیا کچھ پولیس اہلکار جن میں کانسٹیبل ہیٹ کانسٹیبل اور ایک انسپیکٹر تھا جسے گرفتار کیا تھا اور کچھ عرصہ سال ایک سال وہ جیل میں بھی رہے لیکن کسی ایسے بڑے شخص کو جس کا حکم چلتا ہے گولی چلانا اور گولی بند کرنا اسے جو ہے وہ کسی طور پر بھی نہ گرفتار کیا گیا تھا نہ ہی انہیں جو ہے کسی جیل میں یا کسی کیس اس کیس میں انہیں جو ہے حوالات کی سیر کرنا پڑی چھیک ہے ناظرین یہ اب تک کی اس کیس کی تفصیلات ہیں بہت سارے معاملات ہیں جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کیونکہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار انیس آ چکا ہے اور اس بڑے عرصے کے دوران کیا کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور مزید بھی بتانا ہے ایک مردہ پھر آپ دیکھیجئے گوشہ دروت جو کہ نہایت خوبصورت ہے اندر سے بھی باہر سے بھی ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی میرے ساتھ رہے